یہ روٹی بہت بڑی اور کافی لزیز ہوتی ہے سالن کے ساتھ ایسی ہی روٹی ہونی چاہیے اس کو ہم اپنی زبان میں دراری کہتے ہیں اس کو میں نے پہلی دفعہ کھایا ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ انتہائی نرم اور تھنڈی بھی ہو جاتی ہے لیکن نان اور تندوری روٹی کے لحاظ سے بندہ اس کو آسانی سے کھا سکتا ہے لیکن دوسری روٹی کے مقابلے میں بندہ اس سے جل سیر ہو جاتا ہے موسیقی 35 سال ہوگا جو روٹی پکینہ لانگ گئے اور نال ہور شغیر دی بڑھائیں شگر در کوئی روٹی پکنے کی دا سے کھلای ہے کام انہوں کو بھی آنے دینیاتا کرنے انہوں کو بھی آنے موسیقی 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 پانچ فوٹوں نے پتول ہونے جی اسے روٹی پکیں ہیں تلے تویا کھٹے تھے تلے بھاب بھال کے باتے ضرورتیں تو سے تویا کھانی چھوکا روٹیا ہے ڈیہے روٹی تیار کھانی میں اب، مالک چاہ گے تپولتے روٹی پکوانتے شادی بیا آنے تاین تے چار بندے ہونے جہرے ہیک آٹا ملے نہ ہے پیڑ گھڑے نہ ہے گوگیاں تپول تو ہے نہیں رپتے نہ ہے شادید جی کہتا ہمارے مالک نے مردیوں نے چھوٹی پکا اور چھوٹی پکا ہے دیڑھ فورت تو ہونی ہونی ہے چاڑی گولائی میں چھوٹ تو ہونی ہونی ہے زیادہ وڈھی آکھ ہوندہا ہوتا ہے ترائی فورت سے کھینو گھنو 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 گھنے ہیں دو پھوٹ سے کھینو گھنو گھنے ہیں اس سے جلدی پکنی ہے روٹی کیا گھنٹن میں چھوٹی پکا گھنے ہیں سپیٹ کر رہاں کہ دو منوی نکل میں دی اٹھائی مانوی اچھا گھینٹین بیچے کاٹ بہنے تیس تے دیر نیک تھی نیکنے جی رتا پولے نا تیس تے سارے ہاتھ چڑھوے جی رہتا اچھا جلدی روٹی پکا کے تیگلا کو شادیاں تے کھلوے نیا روٹی